اسلام علیکم دوستو آج ہم پٹیٹو اور پٹیٹو ڈیزیزز کے بات کریں گے اور اس کی بینیفیٹس بتائیں گے ٹھیک ہے پٹیٹو جو ہے وہ دہ پٹیٹو اس روٹ ویجیجیبل کومن دیکھوال ایس سولینم کیوبریسیم پٹیٹو کی گروت اس کے بیجیٹیٹیو پارٹ سے کروایا جاتا ہے لکیت دہ بیجیٹیو پارٹ آئی لائک دیکھ رہا ہے اس کو ہم کاٹ کے اس کو زمین میں لگا دیں جس سے گروت ہوتی ہے اور ہم پٹیٹو گرو کروا سکتے ہیں اب پٹیٹو ڈیزیز کی بات کریں تو اس کی لیفز پیل یلو اور براؤن کلر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو فائٹ آف تھوڑا انفیسٹنس کہا جاتا ہے کاؤس کرتا ہے پٹیٹو میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لیڈ بلائٹ آف پٹیٹوز لیڈ بلائٹ آف پٹیٹو کرتے ہیں اس کے آرگٹ سمیل ہوتی ہے لوکیٹ ایر لیفز ٹوٹلی آرگٹ اس کی سمیل خرا پٹیٹو کی سمیل آرگٹ لائک ہوتی ہے اور ٹھیک یہ اپیڈرمز پر اٹیک کرتے ہیں یہ جیزیز ٹھیک ہے فلاورنگ میچوریشن کے فارمیشن کے بعد ہوتی ہے جیزیز بلیک براش ٹائپ کے ہوتے ہیں براؤن سپورس روڈیوز آن دیر لیفز پٹیٹو دیکھیں پٹیٹو دیکھیں پٹیٹو گل گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے جس پہلے لیف خراب تھے پٹیٹو خراب ہو گیا ہے اس کی سمیل بھی ایرگٹ ٹائپ کی ہوتی ہے اس سے بہت سائے پٹیٹوز خراب ہو جاتے ہیں لیکن دیر ڈیجیز جس کے لیے پٹیٹو خراب ہو گیا ہے ایٹین تھرٹی میں وان پوائنٹ ٹھیک بلین پیپلز ایفیکٹ ہوئے تھے پٹیٹو ڈیجیز کی وجہ سے اور اس کے بعد ہیلڈی پٹیٹو دیکھیں تو اس کے لیے بلکل گرین ہوتے ہیں اور اس کی گروہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں ویڈیٹیشن ہوتے اچھے ملتی ہے لیکن دے گروہت آف ہیلڈی پٹیٹوز اور ان کا کلر دیکھیں لائیٹ پنک ہے اور ان کی گروہت دیکھیں کا سائز دیکھیں بلکل ہیلڈی ہے ان کا کلیک کر کے فوڈ کے لیے سیلنگ کے لیے یوسکیا جاتا ہے یہ پٹیٹوز ویڈیٹیشن کے لیے بھی یوسکیا جاتا ہے اور فوڈ وغیرے کے لیے بھی یوسکیا جاتا ہے پٹیٹو میں فائبرز ہوتے ہیں پوٹیشیم ہوتا ہے وائٹیمن سی ہوتا ہے وائٹیمن بی سکس کانٹینٹ ہوتا ہے سپورٹ ہارٹ ہیلتھ پٹیٹوز کانٹینٹ سگنیفیکنس لائف سائیکل کے بات کریں تو پہرے لیف سے ہائی فی بنتا ہے ہائی فی پھر ہوسٹل میں جا کے سٹو میٹھا سپورینجیو فور ہوتا ہے جو کانٹینٹ سپورینجیم کرتے ہیں اس کے بعد نیکلیائی ہوتا ہے سپورینجیو فور میں پھر میوسسس دیویجن ہوگی میوسسس کے بعد زویس پور بنیں گے زویس پور کے تعداد بڑھ جائے گی اور وہ بسٹ ہو کے باہر نکلیں گے اور پھر دن پھر بائی فلیج لیٹی زویس پور ہوں گے اس کا مطلب ہے دو فلیجیلا بائی فلیجیلا ہوں گے پھر فلیجلا گائپ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد انسسٹ زویس پور ہوگا انسسٹ مطلب ہے دوبارہ جرم ٹیوب بنائیں گے اور اسٹو میٹا میں اٹیک کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہیلتی لیف میں جا کے وہ سائیکل کمپلیٹ کریں گے یہ دائیگرامیٹیک لائف سائیکل تھی اب اس کے بعد ہم تور سے بات کریں گے گرافیکل لائف سائیکل کی دو ٹائپ کی سٹیجز ہوتے ہیں ایسیکچول اور سیکچول لائف سائیکل سیکچول میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انٹریڈیوم موگونیوم ہوا فٹلائزیشن ہوا ایک بنے فٹیلا فیمیل نیوکلیس مین نیوکلیس ہوا پھر او سپور ہوا پھر ترمیر سپورنجیم ہوا پھر اس کے بعد زویس پور جرم ٹیوب دن فائٹ آف تھوڑا انفیکشن پھر اس کے بعد ایسیکچول کونوڈیا سپورنجیم ہوا پھر اس کے بعد زویس پور دن یہ ایسیکچول لائف سائیکل کمپلیٹ ہوئی اس طرح یہ ڈیزیز پوٹیٹو کو افیکٹ کرتی ہے اور اس کو ہم ریڈیوز کیسے کر سکتے ہیں کہ پیسٹی دیفرنٹ پیسٹی سائٹ سے